اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے استخارہ یا روحانی علاج نہیں کروایا تو آپ اپنی بہن سے بات کر سکتے ہیں آپ اپنی بہن سے مدد حاصل کر سکتے ہیں اللہ نے جہاں آپ کے مشکل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ آج کا بہت پیارا عمل ایک بہن نے بتایا ہے کبھی ایک سال پہلے میں نے انہیں یہ عمل کا طریقہ سمجھایا تھا آج انہوں نے بولا ہے کہ اس کو لائف کر دیں لاکھوں کی ان الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے آمدنی ہے چالیس دن میں الحمدللہ لاکھوں پیسہ کمارے ہیں چالیس دن میں رزق دولت آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ ہوگا تین دن میں فرق سات دن میں بے حساب رزق صرف گیارہ دن میں آپ کا کاروبار چلے گا پر کاروبار شروع کرنے سے پہلے یہ والا عمل کریں کاروبار شروع ہوا ہوا ہے کاروبار میں برکت نہیں ہے رزق نہیں آرہا یا آپ کو پریشانی ہے آئے دن نقصانات ہیں تو ایک خاص طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا سب سے پہلے یہ نقش یہ نقش آپ نے بنانا ہے ایک گلاس پانی لینا ہے یہ نقش اس ایک گلاس پانی میں ڈال دینا ہے سورہ کوسر کو ایک بار پڑھنا ہے کیا آپ کو نظر تو نہیں لگی کیا آپ کے کاروبار کو کالی نظر تو نہیں لگی یا آپ کے کاروبار کو کسی نے جادو تو نہیں کیا یا آپ کے کاروبار کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یا آپ کے کاروبار کو کسی نے بندش لگا کے تو نہیں روکا آپ کے کاروبار میں ایسا کیا مسئلہ ہے اچھا بھلا کاروبار ماشاءاللہ چل رہا تھا یہ اس بہن کے ساتھ ہوا تھا اچھا بھلا یقین مانیں کہ الحمدللہ پانچ دکانیں ان کی دبائی میں تھی اور پانچ دکانیں ہی گاڑیوں کی تھی جو بھی ان کا کام تھا پانچ دکانوں میں گاڑی کا کام تھا اتنا نقصان ہوا صرف کیا تھا کالی نظر لگی ان کی دکانیں پہلے دو پھر تین پھر چار پانچویں کے اوپر جب یہ ہم سے رابطہ کر رہے تھے ان کی آخری دکان پانچ دکان بس رہ گئی تھی اور وہ بھی اس دکان کا جو کفیل بہت تنگ کرتا تھا یہ دکان جب ہمارے پاس آئے تو ان کی بیٹے اور بیٹییں بہت پریشان تھی شادیوں کی وجہ سے بھی بہت پریشان تھی تو یقین مانے اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے بچیوں کی شادی کر سکیں اپنے بچوں کے لئے کچھ خرید سکیں اتنے غریب ہو چکے ہوئے تھے اب الحمدللہ یہ یوکے بیٹھے ہیں اور ان کا رزق اور طریقہ باپ سمجھیں جو ان کا رزق حاصل کرنے کے لئے جو انہوں نے عمل کیا سور رحمان کو صرف سننا ہے جب سور رحمان کو آپ سن رہے ہوں گے سر پر ہاتھ رکھ کر سر پر ہاتھ رکھ کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ آہستہ آہستہ دل میں پڑھنا ہے سمجھیں آپ اپنے رب کو پکاریں سور رحمان انچی واز میں لگا دیں سنی ہے اور یا اللہ یا اللہ پکارنا ہے دل میں ہلکی سی آواز میں سور کوسر کا یہ مطلب کہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے نا پانی اور پانی میں نقش رکھ کر سور کوسر پڑھ کر تو یہ آپ نے پینا ہے اس کا طریقہ میں بات میں آپ کو سمجھاتی ہوں پہلے سور کوسر کا یہ چیز کمپلیٹ کر لیں دن جمعت المبارکہ درود پاک ایک بار جب سور رحمان آپ سنیں گے نا سوری تو سور رحمان کو جب آپ سنیں گے نا تو پھر آپ نے ایک بار اول آخی دروشی ضرور پڑھنا ہے ٹھیک ہے ایک بار سور رحمان کو ضرور پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد یا اللہ یا اللہ سر کے اوپر سر کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے نا سر کے اوپر ایسے دبا کے تو سور رحمان جنسی ہے نا سننی ہے یا اللہ یا اللہ پڑھتے رہنا دل میں آپ کی دعائیں قبول یا اللہ جتنی دفعہ گئیں گے اتنی مشکلیں آسان اتنی دعائیں قبول ہوتی جائیں گے اب یہ سارا عمل آپ نے جمعت المبارک کو نماز کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد کرنا ہے ایک دفعہ یہ عمل کرنا ہے ہفتے میں ایک دفعہ یہ عمل کرنا ہے اور پھر دیکھئے گا آپ کا رزق کتنا بلند ہوتا کبھی تنگی نہیں آئے گی کبھی پریشانی نہیں آئے گی بہت ما شاء اللہ لوگوں کا ازماعہ وائی عمل ہے اب یہ نقش اور پانی کا کیا کرنا ہے نقش اور پانی جب آپ یا اللہ سور رحمان کا عمل کر لیں جمعہ کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے نمازیں عشاء پڑھیں اور خموشی سے کسی سے بات کیے بغیر سور کوسر والا پانی نقش والا پانی آپ پی لیں آپ جب پییں گے نا اگر پانی کا ذائقہ کڑوا ہوا اگر پانی کا ذائقہ کڑوا ہوا کوڑا ہوا کڑوا ہوا میتھانا ہوا بگ بگا ہوا اگر کڑوا ہوا کالا جادو ہے سفلی علم ہے اگر پانی کا ذائقہ بگ بگا ہوا یعنی پھیکا پھیکا سا لگا دل نہ گیا پینے کو سمجھے کالی نظر لگی ہے نظر بد لگی ہے اگر آپ کو پانی کا کوئی ذائقہ محسوس نہیں ہوتا نہ وہ پھیکا ہے نہ کڑوا ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کی روزی رزق جونسہ ہے آپ کی وجہ سے بند ہے یہ بھی بات یاد رکھئے گا اب اگر آپ کو پانی کا ذائقہ میٹھا لگتا ہے میٹھا لگتا ہے ہلکا سا میٹھا لگتا ہے تو پھر آپ کے رشتے داروں نے جو آپ کے آس پاس ہے ان لوگوں نے جادو کی ہے ان لوگوں نے آپ پر بندش لگائی ہے حسد اور جلن میں آپ کی بندش لگی ہوئے یہ سب چیزیں جب آپ عمل کریں ایک دفعہ مجھے بتا دیجئے گا میں آپ کا حسار بھی کر دوں گی جب آپ مجھے عمل کر کے بتائیں گے تو اگر کہیں گے تو میں آپ کا استخارہ بھی کر دوں گی اور اگر کاروباری مسئلہ اتنا مزید خراب ہو چکا ہوئے تو آپ جب یہ پانی والا دم والا مسئلہ حل کریں گے تو ایک دفعہ اپنی بہن سے بھی رابطہ کر لیجئے گا تاکہ آپ جب پانی کی فیلنگز ہو تو میں آپ کو بتا سکوں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے ٹھیک ہے پیارے بہن بھائیو یہ بہنیں بھی کر سکتی ہیں اپنے گھروں میں اور ماں بھی کر سکتی ہیں بھائی لوگ بھی کر سکتے ہیں والد صاحب سبھی جو ان سے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں جن گھروں میں پریشانی ہے وہ یہ کریں جن گھروں میں بیٹیوں بیٹھی ہوئی ہیں بیٹیوں کی شادی نہیں ہے یہ عمل کریں ہو سکتا ہے بچی کی بندش لگائی ہو ہو سکتا ہے جادو صفلی علم کے ذریعے آپ کے گھر کا حسار کیا ہو بہت چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے میری اگر عملیات آپ کو پسند آ رہی ہے تو پلیز مجھے بتائیے گا تاکہ میں آپ کے لئے اس سے بھی اچھے اور عمل جو ان سے ہیں آپ کو بتاتی رہوں جو میرے خود کی ازمائے ہوئے ہیں جو میں لوگوں کو دے رہی ہوں الحمدلیلہ اللہ کے کرم سے بہت سے لوگ ماشاءاللہ فیضیاب ہوئے ماشاءاللہ بہت سے لوگ مدرسے میں جب آتے ہیں تو مدد ان کی ہوتی ہے اور آپ کی بھی ضرور ہوگی انشاءاللہ ایک دفعہ لبیق ضرور کہیں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخدارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کہ وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی ٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنے استخدارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخدارہ کروانا ہے تو بھی رابطہ کریں اگر استخدارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فنگ یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کریں آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ